مریم نواز صاحبہ کو اگر وزیراعظم وزیراعظم کا پروٹوکول ختم کر کے ایک دو گاڑیوں پر گزارہ کرنے پر کر دیا جائے جی نہیں یہ تھریڈ نہیں ہے ہم نے ایلٹی میٹم دیا ہے اس کے بعد تحریک لبیک اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائے گی اور اپنا جو بھی اس کا اگلا لائے عمل ہے وہ بہتر گھنٹے بعد اعلان کر دیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ آپ قوم کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے مفاد کے لئے تحریک لبیک پاکستان نے اتنا بڑا قدم لیا ہے اور آپ ساتھ کھڑے ہوں اور ہر شخص کے پاس تاجر کسان اور ہر تنظیموں کے پاس جائیں اور انہیں جا کر بتائیں کہ جو بھی تحریک لبیک کی کال ہو آپ اس کے اوپر لبیک ہیں سلام علیہ وسلم سلسل جی بتائیں کہ میکنینٹی لائن نے بتا دیا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا اس طرح کے موٹر ویز کا قومی شہریں بان کریں گے یا کوئی اور اس طرح کلائے کلائے نہیں ہم ہر وہ کام کریں گے ہر وہ کام کریں گے جس سے قوم کو فائدہ آسے ہو سلام علیہ وسلم ہم آپ کے پاس خبر لینے ہیں تھوڑا سا شہرہ تو بتائیں جی آپ کو خبر دے کر جا رہے ہیں کہ بہتر گھنٹے بعد آپ کو بہت بڑی خبر ملے گی اور کوئی سوال ساتھ بھائی آگ کیا آپ سمجھ دیکھ کے موجودہ ملکی حالات میں جو اپانومی کی سیچویشن ہے ان حالات میں پٹرول بینکہ نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو آپ کو نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس بھی اپشن نہیں تھی کوئی آرمائنٹ سے ڈیل بھی نہیں ہو سکتا میں نے آپ کو قوم کے پاس حکومت کے پاس کافی سارے اپشن موجود تھے صرف پٹرول بجلی اور نام کے گیس مہنگا کرنا یہ اپشن نہیں تھا اپشن موجود ہے کہ کم از کم پاکستانی حکومت ہے اس کے پاس سوہ لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اور ہر گاڑی کا جو ڈیلی کا پٹرول ہے وہ پچاس لٹر سے اوپر استعمال کنزمشن ہے تو یہ اگر اپنی شائع خرچیاں کم کر دیں اور مریم نواز صاحبہ کو اگر وزیراعظم ڈپٹی وزیراعظم کا پروٹوکول ختم کر کے ایک دو گاڑیوں پر گزارہ کرنے پر کر دیا جائے تو قوم کی بہت ساری بچات ہو سکتی ہے